موسیقی رات کے دس بجے ہیں السلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے عبدالقدیر سے خبریں سنیے اہم خبروں کا خلاصہ نگران وزیراعظم نے جروبی شہی ببالک کی علاقائی تعاون کی تنظیم ساکھ کے یوم منشور کے باقے پر اس کے مقاصد پر عمل درامت کے لیے پاکستان کی عظم کا ایادہ کیا ہے نگران وزیراعظم نے اعلان کیا ہے کہ سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کی صورت میں قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے افغان باشندوں کو بھی بے دخل کر دیا جائے گا زیراٹانگ کی علاقے مرازعی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے پانچ دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا اور پاکستان اور نیوزیرنڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان تین میچز کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹوانٹی کرکٹ میچ کل کل سراؤن میں کھلا جائے گا اور اب خبر تفصیل کے ساتھ نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے جروب ایشائی ممالک کی علاقائی تعاون کی تنظیم سارک کے مقاصد پر عمل درامت کے لیے پاکستان کی عظم کا عیدہ کیا ہے آج سارک کے انتالیس میں یعب منشور پر انہوں نے کہا کہ تنظیم کو فعال بنانے کے لیے موجودہ رکاوٹوں کو ختم کیا جائے گا تاکہ رکن ممالک کو بہمی مفادات کے لیے علاقائی تعاون کی رہ پر ڈالا جا سکے وزیراعظم نے کہا کہ سارکہ یعب منشور غربت جہالت بیماری اور پس ماندگی کے مشترکہ چرنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیں ہمارے لوگوں کی جانب سے سونپے گئی ذمہ داریوں کی یاد دلاتا ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ تمام فرقوں کی اجتماعی کوششوں سے معیشت کامیابی سے درست سمت پر گمزن ہو گئی ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج پاکستان سٹاک ایکسینڈ کی جانب سے اجارہ سکوک بانڈ کی پہلی نیلامی کے موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا وزیراعظم نے کہا کہ عالمی مالیاتی فرن کے ساتھ کامیاب معاہدے اور مالیاتی اور بیرونی اکاؤنٹس میں بہتری کے بعد سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے نگران وزیراعظم انوار الحق کاکر نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کو دستویزی شکل دینے کے لیے عاملی اقدامات کرنے کے علاوہ ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل درامت کو یقینی بنا رہی ہے کراچی میں پاکستان سٹاک اکسینڈ کے ارکان اور پاکستان کی صفحے اول کی کمپنیوں کے سربراہوں سے ایک ملاقات میں اور انہیں کہا کہ تاجر برادری اور سرمایہ کاروں کو سہولت فرہم کرنا حکومت کی ترجیحات میں شامل ہے نگران وزیر اطلاع و نشریات مرتضی سولنگی نے ملک میں معاشر استحکام کے موجودہ رجحان پر اتمران ظاہر کیا ہے آج کوئٹہ میں بروجستان کے وزیر اطلاع جان اٹکزائی کے حمرہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان سٹاک اکسینڈ نے آج کاروبار کے دوران 66 ہزار پوائنٹس کی حد کو عبور کیا ہے جبکہ ڈالر کی قیمت میں بھی کمی آئی ہے صدر ڈاکٹر آریف علوی نے کہا ہے کہ اقلیتوں سمیت معاشروں کے مختلف طبقوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے پاکستان کے پاس جامع قانون موجود ہے اور انہوں نے آل سام آباد میں بین الاقوامی انسانی حقوق کے سلسلے میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جب بھی اقلیتوں کے خلاف کوئی واقعہ ہوتا ہے تو پوری ریاستی انتظامیاں حرکت میں آ جاتی ہے صدر نے ایک ایسا عالمی نظام قائم کرنے پر بھی زور دیا جس میں جنگ کی کوئی گنجائش نہ ہو اور انہوں نے کہا کہ قضا کی صورتحال پر گہری تشویح ظاہر کرتے ہوئے کہ خواتین اور بچوں سمیت نہتھے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے نگرام وزیر داخلہ سرفراز بکٹی نے اعلان کیا ہے کہ پاکستان میں سیاسی سرگرمیوں میں ملوث قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کو ملک بدر کر دیا جائے گا آر سام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں قانونی طور پر مقیم افغان باشندے یا پرا گزینوں کا درجہ رکھنے والے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے انہوں نے کہا کہ سیاسی سرگرمیوں میں دس افراد ملوث پائے گئے جنہیں ملک بدر کیا جا رہا ہے وزیر داخلہ نے زور دے کر کہا کہ ملک میں سیاست کرنا صرف پاکستانی عوام کا استحقاق ہے چیف آف سٹاف وائس ایڈمیرل عویس احمد بلگرامی نے سمندر اور ساحلی علاقوں کے تعافظ عامری تیاری اور ساحلوں پر بسنے والے افراد کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے پاکستان نیوی کے اقتماعات کی ضرورت پر زور دیا ہے اور انہیں یہ بات آج نیویل ہیڈکوارٹر اسلامباد میں کمانڈائنٹ پاکستان نیوی وار کالج ریر ایڈمیرل جعوید اکبال کی سربراہی میں چھٹی میر ٹائم سیکیورٹی ورکشاپ کے وفظ سے گفتگو کرتے ہوئے کہی زیلہ ٹانگ کے علاقے ملازعی میں خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر ایک کاروائی میں سیکیورٹی فورسز نے پانچ دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق ہلاک ہونے والے دہشتگرد قارون نافذ کرنے والے اداروں پر مختلف حملوں سمیت بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ اور بتاخوری میں بھی ملوث تھے ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود بھی برامت کیا گیا ہے پاکستان اور نیوزرینڈ کی خواتین ٹیموں کے درمیان تین میٹس کی سیریز کا تیسرا اور آخری ٹی ٹونٹی کرکٹ میچ کل کوئنس ٹاؤن میں کھیلا جائے گا میچ پاکستان کے میاری وقت کے مطابق شام پانچ بجے شروع ہوگا اور ملیشیا میں جاری جونئر عالمی ہاکی کپ میں پاکستان اپنا آخری گروپ میچ کل بلجیم کے خلاف کھیلے گا اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیم کے لیے ہماری ویب سائیڈ ہے ریڈیو ڈاٹ ٹیو وی ڈاٹ پی کے اور فیس بوک کے لنگ ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹیمنگ بھی ملاحظہ کیجئے